اب یہاں آپ کے لئے ایک ایمپورٹن ایگزیمپل ہے اسلام علیکم فرنڈز میں واجد مرزا دوستو اکثر ہم نائی کار کھریدتے وقت ایکسائٹمنٹ میں بہت ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کر دیتے ہیں یا ان پر دیان نہیں جاتا ہمارا ایسی ایک چھوٹی چیز ہے انشورنس میں نے اکثر نوٹس کیا ہے جب بھی ہم شو روم پر نائی کار کھریدنے جاتے ہیں تو شو روم والے ہمارے انشورنس میں ایسی ایسی چیزیں ایڈ کر دیتے ہیں جو ہمیں کسی کام نہیں آتی دوستو یہ میرے ساتھ بھی ہوا جب شو روم پر کار انشورنس مجھے مہنگا لگا تو میں نے کہا کہ میں انشورنس خود کروں گا تو اس سے ان کا موڈ خراب ہو گیا اور ڈیفرنٹ طریقے سے دھرانے لگے کہ کل کو کلیم میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن جب میں نے کہا کہ میں انشورنس کا ہی کام کرتا ہوں تو کہنے لگے کہ ٹھیک آپ خود سے ہی انشورنس کر دو یہاں ایک اور بات ہے یوچولی آپ کہیں سے بھی انشورنس کریں نائنٹی پرسن شو روم پر آپ کو آرام سے کیسلس کلیم مل جاتی ہے لیکن وہی کچھ لالچی شو روم والے کیا کرتے ہیں جیسے ہی ان کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے انشورنس باہر سے کیا ہے وہ چال بازی کر کے بل انشورنس کمپنی کے نام کے بدلے کسٹمر کے نام پر نکال دیتے ہیں جس سے کل کو کسٹمر کو جی ایس ڈی ملنے میں دکت آتی ہے اب یہاں بھی سمجھدار لوگ سمجھ چکے ہیں چاہے ان کے پاس انشورنس ہو یا نہ ہو وہ ڈینٹنگ پینٹنگ جیسے کام باہر سے ہی کروا لیتے ہیں جو میرے نظر میں بھی اکل مندی ہے اب یہاں آپ کے لیے ایک ایمپورٹن ایگزیمپل ہے کچھ دن پہلے میرا ایک دوست مجھے کال کرتا ہے کہ میں نائی گاڑی خریدنے شو روم پر آیا ہوں لیکن یہاں مجھے انشورنس 45000 بتا رہے ہیں یعنی 45000 بتا رہے ہیں جب وہاں اس کی بات نہ بنی تو فائنلی اس نے مجھ سے انشورنس کروا لیا اور اب آپ فرق خود دیکھ سکتے ہیں دوستو یہاں دیان رکھیں جب بھی فل انشورنس کروا رہے ہوں ہمیشہ ایک یا دو انشورنس کمپنیز کا پریمیم چیک کیا کریں اور جتنا ہو سکے آن لائن انشورنس ایوائیڈ کریں کیونکہ کال کو سرویس کے ٹائم اس میں ایشیو آ سکتا ہے تھانک یو